اور ایسی وبائی امراض سے یہ بھی سن لیجئے کا شکار ہو کر جو مومن خالص ہے جو فوت ہوتا ہے اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے مایوس بھی نہ ہوں ایک کافر کا اسی طرح کی تکلیف سے مرنا اور اسی طرح کی تکلیف سے ایک مومن کا مرنا وہ دونوں کا فرق ہے موت کافر کی بھی ہے موت مومن کی بھی ہے مومن خالص جو ہے اس کی روح اتنی آسانی سے نکالی جاتی ہے جس طرح ایک مشکیزے میں پانی بھرا ہوتا اس کا آگے سے رسی کھول دیں تو وہ پانی آسانی سے نکلتا ہے یا سختی سے آسانی سے نکلتا ہے مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے اور کافر کی روح حدیث کا مزون سنا رہا ہوں اتنی سختی سے نکلتی ہے اس کی دو تیم مثالیں بیان کی گئی جس طرح اللہ حکم ایک زندہ مرخ یا اس طرح کے کسی جانور کو کھولتے ہوئے عملتے ہوئے تیل کے اندر غوتہ دیں یا کسی زندہ جانور وکرا یا کوئی اور زبا نہیں کیا بہن سارے آدم مل کر اس کی کھال کو ادھینے اس کے کھال کے ادھرنے کی جو تکلیف ہو سکتی ہے یا اس مرخ کے اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر جو تکلیف ہو سکتی ہے کچھ ایسی تکلیف ہو سکتی ہے کافر کو ہوتی ہے روح نکلے ہوگا اور مومن کے روح اتنے آرام سے اور عزاز و اکرام کا ساتھ نکلتی ہے موت اس کے لیے بھی ہے موت مومن کے لیے بھی ہے مومن کی موت رہت کی ہے اور کافر کی موت سختی اور زلدت کی ہے اسی طرح کے بیماری سے کافر مرے گا اس کا وہی اسی طرح انجام ہوگا اور اسی بیماری سے خدا نہ خواستگو مسلمان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو شہادت کے رتبہ لے کر جائے گا خوف زدانہو میرے دوستو خوف رکھیں اپنے رب کے ساتھ کہ خدا کی نافرمانی ہوئی تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا اس چیز کا خوف رکھیں